حضر آپ جناب محسن رضا صاحب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے اور ابتدا میں انہوں نے کہا کہ آپ حوصلہ اوزائی کے لیے میرے ساتھ کھڑے رہیے میں نے محسن رضا صاحب کو نوہاں پڑھتے ہوئے سنا اور علی علی آئی علی وہ ان کی پہچان اور شناخت ہے آج مجھے اندازہ ہوا کہ اگر یہ مجلس پر آ رہے ہوتے تو ہمیں لوگ کے ساتھ کھڑے ہوتے یا ہو سکتا ہے آگے نکل گئے ہوتے بہرحال وہ ایک بہتری مقرر بھی ہیں اس کا بھی ثبوت دیا اب میں گزارش گزار ہوں علی جناب ملانا حسن متقیم عصم زہدی صاحب طبعہ سے کہ تشریف لائیں حضرات ایک باواز و بلند صلوات پر حضر محمد باواز حضرات ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے بھائی جو نصری دور کی نظامت کا فریضہ ہر سال انجام دیتے ہیں جناب ملانا غلام حسین صدف زہدی صاحب جہنپوری نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ ابھی مقررین رسمی طور پر تخریر فرمائیں گے تو بہرحال رسمی طور پر تقاریر کا سسلہ بہت جلد تمام ہونے والا ہے اور اس کے بعد شعرہ اکرام حتمی طور پر کلام پھیش پہنے ہیں ایک سالوات پر ہے پر محمد باواز ہے ظاہر صفاتح عزیزوں ہر سال اس جشن میں ہمارا کام ہوتا تھا خصوصیت کے ساتھ شعرہ اکرام کے لیے مجمع جمع کرنا لیکن بہرحال اس سال ہمارے لیے ہم سے پہلے کے مقررین نے مجمع جمع کر دیا ہے ابھی ہمارے بھائی خطیب انقلاب مولانا عباس رشاہ صاحب نقوی نے بہترین تخریر فرمائی اور اسی میں انہوں نے تعریف بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جناب ناصر علی صاحب آئی آریس کا اور پھر ہمارے بھائی جناب ناصر علی صاحب قبلہ نے بہترین تخریر فرمائی اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں نکلنے والے آنسووں کے سسلے میں انہوں نے بہترین تحقیقی مواد آپ حضرات کی خطبت پر پیش کیا جو ظاہر چی بات ہے کہ ہمارے رحمت صاحب کے پاس موجود بھی ہے جو حضرات دیکھنا چاہیں وہ ان سے لے کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آنسووں کی مختلف اخصام کا انہوں نے تذکرہ کیا لیکن عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ آنسو کا ایک خاص رشتہ ہے سرکار سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کیونکہ کافی دیر سے آپ حضرات نصر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور سماعتیں نصر کو بہت دیر تک برداشت نہیں کر باتیں لہذا آپ نظم کی طرف جانا چاہتے ہیں لہذا میں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ یہ آنسو کے سسلے میں جو کچھ آپ نے سنا جب شاعر اس کو سمیٹ کے کہتا ہے تو جنابِ تصور زیادی فرماتے ہیں کہ میں نے کاغذ پہ رکھ دیا آنسو لوگ سمجھے حسین لکھا ہے ایک اور ان کا بہترین شعر اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے جنابِ تصور حسین زیادی فرماتے ہیں بہترین شاعر تھے اور ظاہر تھی بات ہے کہ وہ بھی شاید اسی سلسلے کی کڑی تھے کہ جس کی کڑی جناب ناصر علی صاحب خبلہ ہیں بہرحال حقیقت میں وہ لوگ جو عالی ظرف ہوتے ہیں وہ کسی بھی منزل پر پہنچ جائیں وہ اپنے دین کو بھولتے نہیں وہ اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرتے بڑی توجہ کے ساتھ آپ سمات فرمائے علامت تصور حسین زیادی کہتے ہیں کہ عشقِ عزا کے پیچھے عدب سے کھڑے رہو عشقِ عزا کے پیچھے عدب سے کھڑے رہو رومالِ فاطمہ بھی اسی سمت آئے گا ایک سلوات پڑھا بھار محمد وآلہ عشقِ عزا کے پیچھے عدب سے کھڑے رہو رومالِ فاطمہ بھی اسی سمت آئے گا اور پھر میں آپ کے سامنے ارز کروں میں عرشی وآلہ صاحب کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ سلوات پڑھا بھار محمد وآلہ ہمارے دوست ہیں بہت توجہ کے ساتھ سمات فرمائے کہ پھر خطیب و شاعرِ اہلِ بیت خطیب و شاعرِ اہلِ بیت علامہ سحیل آفندی صاحب قبلہ بہت خوبصورت سے شعرِ ارشاد فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے گناہگاروں پر جنت تھے حرام یہ غضب کا شعر ہے وہ کہتے ہیں کون کہتا ہے گناہگاروں پر جنت تھے حرام دوست یہ عشقِ عزا سے پیشتر کی بات ہے دوست یہ عشقِ عزا سے پیشتر کی بات ہے کچھ کم عقل یا یوں کہا جائے کہ کچھ کم اصل یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آنسو کے بدلے میں جنت کیسے مل جائے گی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آنسو کے بدلے میں جنت کیسے مل جائے گی بھرا ہوا مجمع ہے سمجھدار حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک جملہ ارز کر رہا ہوں کہ بھئیہ آنسو کے بدلے میں جنت دیکھیں ہم سمجھتا ہوں کہ شریعت پر بیٹھے ہوئے حضرات یا بائیں طرف بیٹھے ہوئے حضرات سامنے بیٹھے ہوئے حضرات شاہد صلی اللہ سمجھتے فرمائیں گے اور جملہ رائے گا نہ جائے گا کہ آنسو کے بدلے میں جنت انجم صاحب سنیے گا ایک سالوات بڑھنے پر محمد و آل محمد آنسو کے بدلے میں جنت ازاداروں کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ معصومہ کا وعدہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آنسو کے بدلے میں جنت کی بات کرتے ہیں ذرا اپنے کردار کو بھی تو دیکھیں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آنسو کے بدلے میں جنت ہمارا دعویٰ ہو تو پھر ہمارے کردار پہ بحث کرو اور اگر آنسو کے بدلے میں جنت معصوم کا وعدہ ہے تو حمد ہے تو ان کے اختیار پہ بحث کرو اگر حمد ہے تو پھر ان کے اختیار پہ بحث کرو کہ انہیں اختیار ہے یا نہیں ہے انہیں اختیار ہے یا نہیں ہے بس حضیدو پانچ منٹ کے اندر بات تمام ہو رہی ہے اس لیے کہ شعرہ اکرام ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو شعرہ اکرام دور دور سے یہاں تشریف لائیں دیکھیں عزیزوں اس جشن میں ہمارے لیے ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم بھی اس جشن کے فانڈر ممبرز میں ہیں لہذا میں وعدہ طور پر آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ یہاں ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ ہمیں پانچ منٹ تخریر کرنا ہے یا ایک گھنٹے تخریر کرنا ہے ایک سرابات پڑھا ہے بر محمد و آلوان لہذا ہمیں خود اختیار ہے کہ ہمیں کتی دیر بولنا ہے ایک سرابات پڑھا ہے بر محمد و آلوان لہذا بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ارز کرنا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب آنسو کے بدلے میں جنت بلک گناہگار جنت میں کیسے چلا جائے گا ہم کہتے ہیں بالکل صحیح کہاں گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا کیسے نہیں جا سکتا میں صلی اللہ علیہ وسلم وزن پیدا کروں اپنی بات میں جا فرمان جزا میں اپنی بات میں وزن پیدا کر رہا ہوں گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے لوہا موم نہیں ہو سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے دریہ میں راستہ نہیں پیدا ہو سکتا گناہگار جنت پہ نہیں جا سکتا جیسے بھل کی ہوئی آگ ایک لمحے میں گلزار نہیں ہو سکتی گناہگار جنت پہ نہیں جا سکتا جیسے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا گناہگار جنت پہ نہیں جا سکتا جیسے چاند دو حصوں میں تقسیم ہو کے جن نہیں سکتا گناہگار جنت پہ نہیں جا سکتا جیسے ستارہ کسی کی ڈیوڑی پر نہیں آ سکتا گناہگار جنت پہ نہیں جا سکتا جیسے پتھر بول نہیں سکتا گناہگار جنت پہ نہیں جا سکتا جیسے درخت اپنی جگہ کو چھول کے کہیں نہیں آ سکتا گناہگار جنت پہ نہیں جا سکتا جیسے پانی کے قطرے جواہرات میں تبدیل نہیں ہوسکتے گناہگار جنت پہ نہیں جا سکتا جیسے مغرب میں ڈوبا ہوا آفتاب واپس نہیں آ سکتے لیکن بھائی کم سے کم اس نذاکت کو ملاحظہ کرو کہ لوہے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ معم ہو جائے لوہے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ معم ہو جائے لیکن اگر اللہ کا نبی دعوت چاہے تو لوہے کو معم بنا دے پانی میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس میں راستہ پیدا ہو جائے لیکن اگر موسیٰ اپنا آسا ماریں تو جنیا میں راستہ پیدا کر دیں آگ میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گلزار ہو جائے لیکن اگر ابراہیم علی کا نام لے کر اللہ پر اعتماد کا اظہار کریں تو آگ کو گلزار بنا دیں مردے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو جائے لیکن اگر عیسیٰ چاہے تو قمبِ ازناللہ کہے کہ مردے کو زندہ کر دیں چاند میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دو حصوں میں تخصیم ہو کے جڑ جائے لیکن اگر محمد چاہے تو چاند کو دو حصوں میں تخصیم کر کے پھر جھوڑ دیں ستارے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کی دیوری پہ آ جائے لیکن اگر علی چاہیں تو ستارے کو اپنی ڈیڑھی پر بلا لیں پانی میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے قطرے جواہرات میں تبدیل ہو جائیں لیکن اگر امام زین العابدین چاہیں تو ہاتھ کے دوون کو جواہرات میں تبدیل کر دیں پتھر میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بولنے لگے لیکن اگر امام زین العابدین چاہیں تو سنگِ اسفر سے گواہی دلوا دیں درخص میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کے قریب آجائے لیکن اگر امام موسیٰ قاظم چاہیں تو درخص کو بلوا لیں سورج میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مغرب میں ڈھوپ کے واپس آجائے لیکن اگر علی چاہیں تو سورج کو واپس بلا لیں ایسے ہی ہم گناہگاروں میں یہ صلاحیت بالکل نہیں ہے کہ ہم جنت پہ چلے جائیں لیکن اگر حسین کی ماں چاہے تو لے جائیں ایک نارا حیدری حسین یاد حسین یاد نارا حیدری ایک صلاحات اور پڑھے محمد و آلِ محمد لیکن قبلہ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو باتیں جناب ناصر علی صاحب آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے یہ تو پڑھے لکھے لوگوں حضرات کے لئے پڑھے لکھے حضرات کے لئے ہے ونہ یہاں تو عالم یہ ہے کہ انہیں آسووں سے کوئی بہر نہیں ہے آپ کس خود کر رہے ہیں انہیں آسووں سے کوئی پریشانی نہیں ہے اببہ کے غم میں آسو نکلیں کوئی بات نہیں امہ کے غم میں آسو نکلیں کوئی بات نہیں مسجد کے لئے آسو نکلیں کوئی بات نہیں کیا سننا یا کسی نام پر آسو نکلے کوئی بات نہیں لیکن اگر حسین کے نام پر آسو نکلے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ نہ معلوم کون سی عداوت ہے اہلِ بہت سے دیکھیں عزیزوں شبِ ولادت ہے بلکہ روزِ ولادت ہے روزِ ورود ہے روزِ آمد ہے روزِ ظہور ہے روزِ نزول ہے کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہر چیز خبول ہوتی ہے لیکن اگر اس کی نسبت اہلِ بہت سے ہو جائے تو وہ پریشان ہونے لگتے ہیں اسی لکھنوں میں میں نے عشرہ پڑھا اسی لکھنوں میں عبدی صاحب میں نے عشرہ پڑھا اور میں نے اس پہ باقعدہ بیان کیا کہ جنابِ آدم کے زمانے میں خانِ کعبہ نازل ہوا میں نے پڑھا اور دیکھ کے پڑھا ایسے ہی نہیں پڑھا یہاں علماء کرام تشریف فرمائے یہ میری بات کی تصدیق کریں گے میں نے کہا آسمان سے خانِ کعبہ نازل ہوا کوئی ایک کمپلین نہیں آئی کہ یہ آپ نے کیسے پڑھ دیا کوئی کمپلین نہیں سب کی سمجھ میں آیا کہ ہاں خانِ کعبہ نازل ہوا کعبہ نازل ہوا موسیٰ کے لئے آسان نازل ہوا سبحان اللہ کور کر رہے ہیں اسماعیل کے لئے دمبہ نازل ہوا ٹھیک قرآن میں آیا کہ لوہا نازل ہوا کوئی بات نہیں توریت نازل ہوئی کوئی بات نہیں زبور نازل ہوئی کوئی بات نہیں انجیل نازل ہوئی کوئی بات نہیں قرآن نازل ہوا کوئی بات نہیں سورے نازل ہوئے کوئی بات نہیں غور کر رہے ہیں آسستان سے پانی نازل ہو کیا سن رہے ہیں خدا کے لئے توجہ فرمائیے کا کوئی بات نہیں کسی بڑے شخصیت کے لئے کہا جائے کہ انہوں نے نزول اجلال فرمایا ہاں 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 مکشاہ آپ کے سامنے آرز کھا رہا ہوں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کہتے رہیے کعبہ نازل ہوا اسہ نازل ہوا پانی نازل ہوا کوئی ٹائک آپ پہ لگنے والا نہیں ہے لیکن خدا نہ کرے کہہ دیا علی کا نزول ہوا قیامت ہو گئی ایک سلاوات پڑھیں بر محمد و آلِ بحمد ایک سلاوات اور پڑھیں بر محمد و آلِ بریشان ایک سلاوات اور پڑھیں بر محمد و آلِ بحمد تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبول سب کچھ ہے قبول سب کچھ ہے لیکن اگر اہلِ بیت کے نام پر ہو تو کچھ قبول نہیں بس عزیزم بری بات تمام بات آسوہی کی چل رہی تھی کسی شاعر نے چار مصرے کہتے ہیں میں نے بہت پہلے کسی سے سوسخانی میں سنے تھے اگر آپ کو یاد ہوکی کس کے مصرے ہیں تو مجھے بتا دیئے گا بہت پہلے سوسخانی میں سنے تھے دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ انسان کی آمد اور جانا دونوں ہی میں غم ہے جلوہ فگن انسان کی آمد اور جانا دونوں ہی میں غم ہے جلوہ فگن آتا ہے تو خود وہ روتا ہے جاتا ہے تو دنیا روتی ہے آتا ہے تو خود وہ روتا ہے جاتا ہے تو دنیا روتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی آتا ہے تو خود روتا ہے جب کوئی آتا ہے تو خود روتا ہے کسی نے ماں کے سلسلے میں کیا اچھا جملہ کہا بہرحال جملہ مجھے پسند آ رہا ہے لہذا میں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ جب انسان کی ولادت ہوتی ہے تو پہلا اور آخری موقع ہوتا ہے کہ جب بیٹے کے رونے پر ماں مسکراتی ہے آئے 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 بھئی ایک سلوات پڑھا ہے بھر محمد و آلے محمد دیکھیں ایک سلوات اور پڑھا ہے بھر محمد و آلے محمد آپ نے شاید جملے کے اوپر غور نہیں کیا ہم اچھا عرض کر دی بیٹا روتا ہے تو ماں مسکراتی ہے تو جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے اور جب جاتا ہے تو پھر ساری دنیا روتی ہے تو جب آتا ہے تو لوگ نہیں روتے وہ خود روتا ہے اور جب جاتا ہے تو خود نہیں روتا لوگ روتے ہیں لیکن نصیزوں یہ امام حسین کا آسووں سے عجب رشتہ ہے کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے عجب رشتہ ہے کہ حسین دنیا سے جاتے ہیں تب بھی چاہنے والے روتے ہیں اور جب حسین دنیا میں آئے تب بھی گھر والے رو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین سے آسموں کو جدہ نہیں کیا جا سکتا حسین سے آسموں کو جدہ نہیں کیا جا سکتا بس عزیزوں آج آمد آمد ہے سرکار سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کی ایک صلاوات پڑھے ہیں محمد و عالم اور حضرات میں چاہتا ہوں کہ آغاز ہو جائے کلام سے اور میں نے کچھ شیر آج نظر کی ہیں تازے لہذا بغیر ان کی نظامت کے اس لئے کہ نظامت میں صرف وہ لوگ پڑھیں گے جو مدو ہیں ایک صلاوات پڑھے ہیں بہت یہ شاعر ایک صلاوات پڑھے ہیں بہت یہ شاعر کی بھی فطرت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں شیر کہیں اور کہیں اس وقت کوئی محفیل ہے بھی نہیں حضرات دل چاہنا ہے کہ میں آپ کو سنا دوں ایک صلاوات پڑھے ہیں تاکہ آپ حضرات کے ذہن سے نکل جائیں اب تقریروں کو دور تمام ہو گئے سمجھوئے ہیں ایک صلاوات پڑھے ہیں بھر محمد تقریب کے دور تمام اب سنی شیر بہت توجہ کے ساتھ مشکل سے ساتھا شیر ہے ملہدہ فرمائے لیں کہ جس کا دل راغب نہیں سرور کے ماتم کی طرف کہ جس کا دل راغب نہیں جس کا دل راغب نہیں سرور کے ماتم کی طرف جا رہا ہے ایسا ہر بندہ جہنم کی طرف جس کا دل راغب نہیں سرور کے ماتم کی طرف جا رہا ہے ایسا ہر بندہ جہنم کی طرف اور سوے گہوارہ بڑھا فطرس تو کچھ ایسا لگا کہ سوئے گہوارہ بڑھا فطرس تو کچھ ایسا لگا زخم خود دوڑا چلا آتا ہے مرہم کی طرف سوئے گہوارہ چلا فطرس تو کچھ ایسا لگا سوئے گہوارہ چلا فطرس تو کچھ ایسا لگا سوئے گہوارہ چلا فطرس تو کچھ ایسا لگا زخم خود دوڑا چلا آتا ہے مرہم کی طرف شیر ملہا فرمائے کہ کربلا کی سرزمین پر روئے ہیں وہ اس لیے ناصر صاحب ملہا فرمائے یہ کیوں ہو سکتا ہے کوئی بات ہو آپ ازاد بیتر متوجر ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر کربلا کی سرزمین پر روئے ہیں وہ اس لیے ہے مسیحائی کی نسبت ابن مریم کی طرف کربلا کی سرزمین پر روئے ہیں وہ اس لیے ہے مسیحائی کی نسبت ابن مریم کی طرف اور شادیوں میں اے میرے مولا یہ ماتم ہے گواہ کہ شادیوں میں اے میرے مولا یہ ماتم ہے گواہ ہر خوشی مومن کی رہتی ہے تیرے غم کی طرف شادیوں میں اے میرے مولا یہ ماتم ہے گواہ ہر خوشی مومن کی رہتی ہے تیرے غم کی طرف اور خانہ کعبہ بھی ان کو دیکھتا ہے پیار سے خانہ کعبہ بھی ان کو دیکھتا ہے پیار سے جن کے گھر منصوب ہیں غازی کے پرچم کی طرف جن کے گھر منصوب ہیں غازی کے پرچم کی طرف اب یہ شیر دیکھیں حضرت ہو سکتا ہے کوئی بات ہو کہ دل میں پایا عشق حیدر لپ سب کے یا حسین کہ دل میں پایا عشق حیدر لپ سب کے یا حسین ہم چلے ملتے ہوئے آدم سے خاتم کی طرف دل میں پایا عشق حیدر لپ سب کے یا حسین ہم چلے ملتے ہوئے آدم سے خاتم کی طرف اب یہ شیر حضرات آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں اور اس میں بہرحال شیر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سماعتوں کا امتحان ہے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے کہ خوابِ ابراہیم کو تعبیر کی ہے جستجو ملہ دا فرمائے ایک ترکیب ہے ملہ دا فرمائے کہ خوابِ ابراہیم کو دیکھیں یہ موضوع کہا گیا ہے لیکن نے کلکتہ کہنے کوشش کی ہے کہ خوابِ ابراہیم کو تعبیر کی ہے جستجو خوابِ ابراہیم کو تعبیر کی ہے جستجو عشرہِ ذلہج نے دیکھا دس محرم کی طرف خوابِ ابراہیم کو تعبیر کی ہے جستجو خوابِ ابراہیم کو تعبیر کی ہے جستجو خوابِ ابراہیم کو تعبیر کی ہے جستجو اشرہِ ذلہج نے دیکھا دس محرم کی طرف اور کس طرح رکھے منافق کربلا کی سجدگاہ کس طرح رکھے منافق کربلا کی سجدگاہ سر جھکاتا ہے کہاں شیطان آدم کی طرف کس طرح رکھے منافق کربلا کی سجدگاہ کس طرح رکھے منافق کربلا کی سجدگاہ کس طرح رکھے منافق کربلا کی سجدگاہ سر جھکاتا ہے کہاں شیطان آدم کی طرف دو شیر اور ملادہ فرما لیں کہ خود مشیط نے کہا لبیک نفس مطمئن دیکھیں اس شیط پر بیٹھے والدائی تو خودی تبدیر چاہتا ہوں کہ خود مشیط نے کہا اللہ ملاحظہ فرمائے کہ خود مشیط نے کہا لبیک نفس مطمئن خود مشیط نے کہا لبیک ایک سلوان پہلے محمد وان ملاحظہ فرمائے کہ خود مشیط نے کہا لبیک نفس مطمئن راز استقبال کو بڑھتا ہے محرم کی طرف خود مشیت نے کہا لبائی ایک لفظ مطمئن راز استقبال کو بڑھتا ہے محرم کی طرف اور فخر اسماعیل کی مجلس میں ہے ذکرِ اتش انجمہیں ملاحظہ فرمائیں کہ فخر اسماعیل کی دیکھیں ملاحظہ فرمائیں کہ ایک لفظ کے بعد توجہ فرمائیں کہ فخر اسماعیل کی مجلس میں ہے ذکرِ اتش فقر اسماعیل کی مجلس میں ہے ذکر اتش احتراماً آج سنناٹا ہے زمزم کی طرف فقر اسماعیل کی مجلس میں ہے ذکر اتش احتراماً آج سنناٹا ہے زمزم کی طرف